منڈے 7 اکٹوبر 1985 اکیلی لاورو نامی ایک اٹیلین کروز شپ ایجپٹ کے الیکزنڈریا پورٹ پہ آ کر رکھتی ہے یہ اس کروز شپ کے سفر کا پانچمہ دن تھا جس نے اٹلی کے شہر جنووہ سے اپنا سفر شروع کیا تھا اس میں ٹوٹل 748 پیسنجرز اور 450 کرو میمبرز موجود تھے الیکزنڈریا پورٹ پہ 651 پیسنجرز شپ سے اتر کر بسز میں بیٹھ چکے تھے یہ لوگ پیرمیڈ سائٹ سینگ کے لیے کائرو جا رہے تھے ان کی روانگی کے بعد شپ کیپٹن نے الیکزنڈریا پورٹ سے ایکزٹ کیا اور بچے ہوئے 97 پیسنجرز کے ساتھ کروز شپ کی ڈائریکشن 225 کلومیٹر ویسٹ میں ایجپٹ کے پورٹ سائید کی طرف کر دی یہاں 14 گھنٹوں کے بعد کائرو جانے والے ٹورسٹ واپس سے کروز شپ کو جوائن کریں گے یہاں تک جو کچھ بھی ہوا وہ پہلے سے پلینڈ تھا لیکن اس کے بعد چیزیں بگڑنا شروع ہو گئیں 14 گھنٹوں کے بعد کائرو جانے والے ٹورسٹ رات کو ٹھیک ساڑھے دس بجے پورٹ آف سائید پہنچ گئے اس امید میں کہ وہ واپس سے اپنے ساتھیوں کو جوائن کریں گے لیکن وہاں اکیلی لاورو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پہلے ان کو بتایا گیا کہ سوئیس کنال جانے والی ٹریفک کی وجہ سے کروز شپ کو دیر ہوئی ہے لیکن جب تین گھنٹے انتظار کے باوجود بھی کروز شپ وہاں نہیں پہنچی تب ان کو سب کچھ سچ بتا دیا گیا معلوم کیا پڑتا ہے کہ اکیلی لاورو کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین بچے ہوئے 97 پیسنجرز کے بیچ میں چار ہائی جیکرز بھی تھے انہوں نے اپنے ویپنز شاید کسی فیول ٹینک میں ڈال کر سمگل کیے تھے جس کی وجہ سے ان کے روم میں بہت زیادہ اسمیل تھی الیکسنڈریا پورٹ سے نکلنے کے فوراں بعد وہ اپنے روم میں بیٹھ کر ہیر ڈرائر کی مدد سے اپنے ہتھیاروں کو خوشک کر رہے تھے تب ہی ایک ویٹر فروٹ سرف کرنے کے لیے ان کے روم میں آ گیا جو کہ غلطی سے کھلا ہوا تھا شاید ان کو الیکسنڈریا پورٹ کے قریب شپ ہائی جیک ہی نہیں کرنی تھی لیکن کیونکہ اب بھانڈا پھوٹ چکا تھا تو وہ فوراں شپ کے ڈائننگ ہال میں گئے اور پیسنڈرز کو خوف زدہ کر کے ان کو ہوسٹیج بنانا شروع کر دیا یہ ہائی جیکرز کون تھے اور آخر ان کا مقصد کیا تھا یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا ایک ہوسٹیس نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ وہ نورویجن نیشنل ہیں اس سے پہلے کہ ہائی جیکرز شپ کے ریڈیو روم تک پہنچتے وہاں بیٹھے آپریٹر نے ایک ایس او ایس کال بروڈکاسٹ کر دی جس میں بتایا گیا کہ اکیلی لاورو شپ ہائی جیک ہو چکی ہے یہ ایس او ایس کال سویڈن میں ایک ریڈیو سٹیشن کو ریسیب ہوئی اس ایس او ایس میسج کے بارے میں ہائی جیکرز کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے ریڈیو روم پہ قبضہ کر کے شپ کا سارا کمیونکیشن سسٹم بند کر دیا ایک ہائی جیکرز نے لاؤڈ سپیکر پہ شپ کیپٹن کو فرنٹ بریج پہ آنے کو کہا جب کیپٹن گرارڈو ڈی روزا پہنچے تو ان کا استقبال مشین گن کے چند فائرز سے ہوا ہائی جیکرز نے زور زور سے عربک لینگویج میں کچھ کہا اور پھر ٹوٹی پوٹی انگلیش میں پانچ سو کلومیٹر دور سیرین پورٹ ٹارٹرز جلنے کو کہا یہی وہ پوائنٹ تھا جب شپ کیپٹن نے اندازہ لگایا کہ یہ نورویجن نیشنل نہیں ہو سکتے انہوں نے شپ کیپٹن کو یہ بھی کہا کہ وہ چار سو پچاس کرو میمبرز کو کہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹیز نورملی کرتے رہیں لیکن کسی بھی ہوسٹیج کے آس پاس نظر نہیں آئیں بندوق کی نوک کے نیچے کیپٹن کے پاس ہائی جیکرز کے آرڈرز ماننے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا اکیلی لاؤرو ایجپٹ کے پورٹ سعید کے بجائے اب سیریا کی طرف رواں دواں تھی ڈرے سہمے ہوسٹیجز اور شپ کے کرو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ساتھ تاریخ کا سورج ڈوبنے والا تھا اور ہائی جیکرز نے تمام ہوسٹیجز کو زمین پہ ہی سو جانے کو کہا دوسری طرف سویڈن کے ریڈیو سٹیشن کو ملنے والے ایس او ایس میسج نے پہلے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا اٹیلین کرائیسز منجمنٹ ٹیم ایکٹیو ہو چکی تھی کیونکہ یہ انہی کی کروز شپ تھی لیکن یو ایس نے پہلے اس کیس کو اتنا سیریس نہیں لیا پر جب ان کو معلوم پڑا کہ کروز شپ میں امریکن نیشنلز بھی ہیں تو یو ایس کرائیسز منجمنٹ بھی حرکت میں آ گئی یہ ان کی نظر میں ایک ٹیرریسٹ اٹیک تھا اور یو ایس کی ٹیرریسٹ کے ساتھ نگوسییشنز کی کوئی پولیسی نہیں تھی پر مسئلہ یہ تھا کہ اس ہائی جیکنگ میں ابھی تک تین الگ الگ کنٹریز افیکٹ ہو چکی تھی یو ایس کے پیسنجرز تھے اٹلی کی شپ تھی اور حادثہ ایجپٹ کی ٹیرریٹری میں ہوا تھا تو اب بھیس اس بات پر چل رہی تھی کہ کونسی کنٹری کو ایکشن لینا چاہیے یو ایس کا خیال تھا کہ شپ اٹلی کی ہے تو اس وجہ سے پہلے اٹلی کو ایکشن لینا چاہیے پر اٹلین گورنمنٹ اس ہائی جیکنگ کو طاقت کے زور پر نہیں بلکہ نگوسییشنز کے ذریعے حل کرنا چاہتی تھی کیونکہ اٹلی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میڈیٹرینین کنٹریز میں اس کا نام خراب ہو پر یو ایس ان ہائی جیکرز کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہتا تھا لہذا یو ایس نے میڈیٹرینین کے کوسٹ پہ تمام کنٹریز کو منع کر دیا کہ کوئی بھی اکیلی لاورو کو اپنے ڈاک پہ آنے کی اجازت نہ دے اگلی صبح یعنی ایٹھ اکٹوبر کو اکیلی لاورو سیریا کے قریب پہنچ چکی تھی کیپٹن نے ٹارٹس پورٹ پہ آنے کی پرمیشن مانگی لیکن کیونکہ یو ایس پہلے ہی سب کو الٹ کر چکا تھا سیرین اتھارٹیز نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد ہائی جیکرز نے ہوسٹیجز کو ان کی نیشنلٹی کے حساب سے الگ کرنا شروع کر دیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ امریکنز اور جیوز کو دھون رہے تھے انہوں نے ٹوٹل بیس پیسنجرز الگ کیے جن میں ایک اولڈ ایج کپل بھی تھا میرلین کلنگ ہوفر اور ویل چیر پہ بیٹھے سکسٹی نائن ایئرز کے ان کے ہسپنڈ لیون کلنگ ہوفر ہائی جیکرز نے ان بیس لوگوں کو اوپر کے ڈیک پر شفٹ ہونے کو کہا لیکن لیون کلنگ ہوفر اپنی کنڈیشن کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکتے تھے ان کی بیوی نے ان کو اکیلے چھوڑنے پر شور مچایا لیکن ہائی جیکرز نے بندوق کی زور پر ان کو چپ کروا دیا لیون کلنگ ہوفر اس بات پر کافی نراز تھے اور لگاتار ہائی جیکرز کو برا بھلا کہہ رہے تھے کافی وقت تک جب اکیلی لاؤروں کو سیریا میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ملی تب ہائی جیکرز نے آخر کار اپنی ڈیمانڈز ریڈیو کے ذریعے سیرین آتھارٹیز کے سامنے رکھ دی چار میں سے ایک جو ان کا لیڈر لگ رہا تھا اس نے ریڈیو پہ بتایا کہ ان کا تعلق پی ایل ایف یعنی پیلسٹین لیبریشن فرنٹ سے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ان کے پچاس ساتھیوں کو رہا کر دے ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ چکی تھی خود کو نورویجن بتانے والے اصل میں فلسطینی تھے اس ہائی جیکر کا نام یوسف مجید ملکی تھا اور اس نے آخر میں کہا کہ اگر تین بجے تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئیں تو شپ میں موجود جوس کو ایک ایک کر کے وہ مارنا شروع کر دیں گے اب یہ کیس اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکا تھا جس میں تین اور کردار بھی ڈیریکٹلی افیکٹ ہو گئے سیریا، اسرائیل اور پیلسٹین ہائی جیکرز کی طرف سے دی گئی ڈیڈلائن قریب آنے لگی لیکن نہ ہی ان کی ڈیمانڈز پوری ہوئیں اور نہ ہی کوئی نگوسییشن ٹیم شپ تک پہنچ پائیں تین بجے انہوں نے ٹارٹس پورٹ کو ایک میسج بھیجا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک امریکن پیسنجر کو مار چکے ہیں اور اب دوسرے کی باری ہے پر ٹارٹس آفیشلز نے ان کی بات پر ذرہ بھی دھیان نہیں دیا اور کہا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں ہائی جیکرز کو جب لگا کہ ان کی دال یہاں نہیں گلے گی تو انہوں نے کیپٹن کو سائپرس جانے کو کہا اس دوران یو ایس انٹیلیجنس نیٹورک میں یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ ایک امریکن پیسنجر کو مار دیا گیا ہے پر دوسری طرف اس بات کی کوئی کنفرمیشن بھی نہیں تھی اب کیونکہ ہائی جیکرز کی شناخت ہو چکی تھی تو اٹلی نے فلسطینی پریزیڈنٹ یاسر عرفات سے ڈائریکٹلی کونٹیکٹ کیا جو کہ پیلسٹین لیبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمن بھی تھے اور ان سے پوچھا کہ کیا پی ایلو کی اس ہائی جیکنگ میں کوئی انوالومنٹ تو نہیں ہے یاسر عرفات نے نہ صرف اس ہائی جیکنگ کو ڈس اون کیا بلکہ اس معاملے کو سلجانے کے لیے ایک نیگوزیشن ٹیم بھی ایجپٹ روانہ کر دی اس ٹیم میں ابو عباس بھی تھے جو کہ پی ایل ایف کے لیڈر تھے ابو عباس نے سائپرس کے ریڈیو سٹیشن کے ذریعے ہائی جیکرز کے ساتھ کونٹیکٹ کیا اور ان کو کہا کہ وہ فوراں ایجپٹ کے پورٹ سعید پر جائیں اور تمام پیسنجرز کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں مولکی جو ہائی جیکرز کا لیڈر تھا اس نے ابو عباس کی بات مانتے ہوئے کیپٹن کو ایجپٹ کے پورٹ سعید جانے کو کہا ایجپٹ پہنچنے پر ابو عباس نے کیپٹن سے بھی معافی مانگی اور ہائی جیکرز کے ساتھ اکیلے میں کچھ بات چیت بھی کی اصل میں اٹلی اور ایجپٹ اس معاملے کو بغیر ہاتھ میلے کیے ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ معاملہ پیلسٹین اور اسرائیل کا تھا اور کون چاہے گا کہ دوسرے کی لڑائی میں اپنے گھر کو گندہ کرے پر یو ایس چاہتا تھا کہ یہ ٹررسٹ ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی نگوسییشن نہیں کی جائے یو ایس کے پروٹیسٹ کے باوجود نگوسییشن سٹارٹ ہو چکی تھی اٹلی اور ایجپٹ چاہتے تھے کہ ہائی جیکرز کو پی ایلو کے حوالے کر دیا جائے اور وہ پھر خود ہی ان کو شپ ہائی جیک کرنے کے جرم میں سزا دیں گے اگلے دن یعنی 9 اکٹوبر کو کیپٹن ڈیروزا نے پپلیکلی ایک ریڈیو میسج کر کے سب کو یقین دلایا کہ شپ پر موجود تمام پیسنجرز اور کرو بلکل سیف ہیں اس میسج کے بعد اٹلی اور ایجپٹ نے ہائی جیکرز کو سیف پیسج دینے کا فیصلہ کیا ایک ٹک بوٹ اکیلی لاورو تک لائی گئی جس میں چار ہائی جیکرز بیٹھ کر ایجپٹ کے مین لینڈ میں آ کر غائب ہو گئے سب کو لگ رہا تھا کہ نیگوسییشن کامیاب ہو گئی ہیں اور ہائی جیکرز نے اپنی ڈیمانڈ واپس لے لی ہیں پر اصل میں ہائی جیکرز نے کیپٹن ڈیروزا سے بندوق کے زور پہ یہ میسج بروڈکاسٹ کروایا تھا جی ہاں جب سیرین اوفیشل شپ کو پرمیشن نہیں دے رہے تھے تب ہی انہوں نے اصل میں ہی ایک پیسنجر کو مار دیا تھا اور وہ پیسنجر تھا ویل چیر پہ بیٹھا لیون کلنگ ہافر ہائی جیکرز نے کلنگ ہافر کی لاش کو سمندر میں ہی پھینک دیا تھا کئی گھنٹوں کے بعد ملنے والی اس خبر نے ایک تہلکہ سا مچا دیا ہائی جیکرز جن کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا وہ اصل میں ایک بہت بڑا جرم کر کے ایجپٹ کی سرزمین پر غائب ہو چکے تھے اب ساری بندوقوں کا رخ ایجپٹ کی طرف ہو گیا اٹلی نے ایجپٹ کو کہا کہ ہائی جیکرز ان کے حوالے کیے جائیں لیکن ایجپٹ بھی اس معاملے سے دور بھاگ رہا تھا ایجپٹشن پریزیڈنٹ حسنی مبارک نے کہا کہ ہائی جیکرز ایجپٹ چھوڑ گئے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں ہیں لیکن اصل میں یو ایس انٹیلیجنس کو خبر ملی کہ ایجپٹ ان کو ایک پلین میں بٹھا کر تونیشیا بھیج رہا ہے جہاں ان کو پی ایلو ریپریزنٹیٹیو اپنی حراست میں لے لیں گے ٹینت اکٹوبر کو شام چھے بجے ایجپٹ کی المازہ ائر بیس سے ایک سیویلین ائرکرافٹ روانہ ہونے والا تھا جس میں چاروں ہائی جیکرز کو تونیشیا کے لیے روانہ کیا جا رہا تھا پر نہ ہی ہائی جیکرز کو نہ ہی اٹلی اور نہ ہی ایجپٹ کو معلوم تھا کہ یو ایس کرائیسز منیجمنٹ اس جہاز کو ہوا میں ہی انٹرسپٹ کرنے والے ہیں چار ایف فورٹین فائٹرز دو کے اے سکس ڈی ائر ٹینکرز اور دو ای ٹو سی ریڈار پلینز نے میڈیٹرینین کے اوپر ہی پیٹرولنگ کرنا شروع کر دی جیسے ہی ہائی جیکرز کے پلین نے ٹیک آف کیا یو ایس ائر فورس کے فائٹر جیٹس الٹ ہو گئے اور اس کا پیچھا شروع کر دیا ڈیڑھ گھنٹے ہوا میں رہنے کے بعد ایف فورٹین ائر کرافٹ نے جہاز کو گھیر لیا اور پائلٹ کو کہا کہ وہ اٹلی میں نیٹو کی ائر بیس سگونیلا میں لینڈ کریں پائلٹ نے ایجپشن ائر بیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ای ٹو سی ریڈار پلینز نے پہلے ہی اس کے ریڈیو سگنل جیم کر رکھے تھے لہذا پائلٹ کا ایجپشن بیس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا پائلٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور اس نے سسلی کی طرف جہاز مور دیا 11 اکٹوبر رات کے 12 بچ کر 10 منٹوں پر جہاز سگونیلا ائر بیس سسلی پہ لینڈ کر گیا اس آپریشن کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اٹلی کو خود اس آپریشن کے بارے میں تب معلوم پڑا جب جہاز سگونیلا ائر بیس پہ لینڈ کرنے والا تھا اب کیونکہ یہ جہاز اٹلی میں لینڈ ہوا تھا شپ بھی اٹلی کی ہائی جیک ہوئی تھی اور مرڈر بھی اٹلین شپ پہ ہی ہوا تھا اسی وجہ سے پہلا حق اٹلی کا تھا کہ وہ ان کی کسٹڈی لیں لیکن یو ایس چاہتا تھا کہ ان کی کسٹڈی وہ لیں گے لینڈ ہونے والے جہاز کو 80 یو ایس کمانڈوز نے گھیر لیا اور 80 کمانڈوز کو 300 اٹلین کمانڈوز نے کئی گھنٹوں تک اٹلین اور یو ایس ڈپلومیسی کی میٹنگ جاری رہی اور پھر آخر کار صبح کو واشنگٹن سے ایک کال آئی اور انہوں نے امریکن سولجرز کو پیچھے ہٹنے کا حکوم دیا اٹلی اور امریکہ کے بیچ ایگریمنٹ اس شرط پر ہوا تھا کہ اٹلی ان ہائی جیکرز کو سزا دلوائے گا اٹلین ٹروپس نے جہاز میں ان چار ہائی جیکرز سمیت ایک اور اہم شخصیت کو بھی پایا اور وہ تھا پی ایل ایف کا لیڈر اور یاسر عرفات کا بھیجا گیا ابو عباس ابو عباس کی جہاز میں موجودگی کی وجہ سے ایسا مانا جاتا ہے کہ اسی نے یہ ساری ہائی جیکنگ پلان کی تھی پر یاسر عرفات کو اس کا علم تھا کہ نہیں اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی ہائی جیکنگ کے ساتھ کنیکشن میں ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے اٹلی نے ابو عباس کو چھوڑ دیا جبکہ چاروں ہائی جیکرز پر کیس چلا کر ان کو سزا دی گئی جس ہائی جیکر نے کلنگ ہوفر کا قتل کیا تھا وہ تھا الملکی جس کو تیس سال کی سزا سنائی گئی جبکہ باقی تینوں ہائی جیکرز کو پندرہ سے پچیس سال کی سزا دی گئی بعد میں معلوم پڑا کہ یہ شپ کو ہائی جیک کرنا ہی نہیں چاہتے تھے بلکہ اس کروز شپ کو استعمال کر کے اسرائیل کے پورٹ اشود پہ اٹیک کرنا چاہتے تھے اور یہ قدم حال ہی میں اسرائیل کی بومپنگ کی وجہ سے لیا گیا تھا لیان کلنگ ہوفر کی باڈی پانچ دنوں کے بعد تیرہ اکٹوبر کو سیریا کے کوس سے برامت ہوئی جس کو اٹوپسی کے بعد ہوم کنٹری بھیج دیا گیا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں